ابھی خبر ہے کہ برطانوی حکام نے ائرپورٹ پر مسافروں کا کورونا ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کی فیس ایک سو چالیس پاؤنچ تک ہوگی جو مسافروں کو خود ادا کرنا ہوگی کورونا بائرس ساری دنیا کے طرح برطانیہ میں بھی نابرد آزما ہے اور کوویڈ نائنٹین کے صدباب کے لیے برطانیہ متعدد اقدامات اٹھا رہا ہے برطانوی حکام نے وارث کا پھیلاؤ کنٹرول کرنے کے لیے ائرپورٹ پر مسافروں کا کورونا ٹیسٹ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگلے ماہ سے ایک بڑے ہوائی اڈے پر ٹرائل شروع کیا جائے گا این ایچ ایس طرز کے ٹیسٹ کیے جائیں گے منفی آنے پر مسافر قرانتینہ سے سسنا ہوں گے برطانوی حکام نے کہا ہے کہ مسافروں کو سفر سے قابل خود ٹیسٹ بک کروانا ہوگا ٹیسٹ کی فیز ایک سو چالیس پاؤنڈز تک ہوگی جو مسافروں کو خود ادا کرنا ہوگی حکام نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں روزانہ پانچ سو ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اس اقدام کا مقصد قرانتینہ کی شرط کو محدود کرنا ہے برطانوی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق مسافروں کو چوبیس گھنٹے میں ٹیسٹ کے نتائج سے آگاہ کیا جائے گا ائر لائنز کی جانب سے حکومت کے ایک سقدام پر اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے ائر لائنز نے کہا ہے کہ اس اقدام سے مسافروں کو سفر کرنے میں آسانی ہوگی ڈیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق برطانیہ میں آٹھ جون سے تمام بنیل اقوامی مسافروں پر چودہ روز تک کارنٹینہ میں رہنا ہوگا کارنٹینہ شرط پر ائر لائنز نے خدشات کا اظہار کیا تھا برطانی میڈیا کے مطابق این ایچ ایس کو سروس فراہم کرنے والی دو کمپنیز سے ان ٹیسٹ کے لیے معاملات تیع کیے جا رہے ہیں